حسب معمول عمران خان صاحب کو تو اسی طرح پور اعتماد پایا لیکن انہوں نے ایک سپیسیفک ڈریکشن دی ہے اکلا کو اور اپنے ایمین ایز ایم تی ایز صاحبان کو کہ جہاں بھی ہمارے اسیران کے کیسز ہیں ملٹری کوٹس کی کیسز ہیں سپریم کوٹ میں کیس لگا ہوا ہے یا اسیران کے اور جہاں لاہور میں کیسز ہیں اسلام آباد میں کیسز ہیں بشرا بی بی کے کیس ہے خان صاحب کا اپنا کی کیس ہے اس میں اکلا اور پارلیمنٹری ریڈرز ایمین ای صاحبان ایم پی ای صاحبان ضرور اپنی حاضری اقینی بنائیں اور آج اڈیالہ آکے جب مجھے یہ پتہ لگا کہ پرویز خٹک صاحب آج عمران خان صاحب کے خلاف قواہی دینے آئے ہیں بحیثیت پشتون بحیثیت پاکستانی بڑا دکھ ہوا کہ خٹک صاحب کو عمران خان صاحب نے بہت عزت دی اور وزیر اعلیٰ بنایا اس صوبے کا جس صوبے میں محترم خٹک صاحب چالیس سال سیاست کیا انہوں نے لیکن ایک ایریکیشن کے وزیر سے آگے نہیں جا سکے عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستانی نیوکلر سٹیٹ کا وزیر دفاع بنایا اور جب وقت آیا امت کے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنے کا سیاست دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں آپ کی تو عادت ہے پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں پارٹیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں لیکن صدیوں میں کبھی موقع ملتا ہے امت کے لیڈر کے ساتھ سٹینڈ لینے کا افسوس ہوا کہ جب وقت تھا وفا کا جب وقت تھا غیرت دکھانے کا کٹک صاحب آپ نے مایوس کیا میں پھر بھی آپ کا اعترام کروں گا لیکن جس طریقے سے آپ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹے ہیں آپ کو جواب نوشیرہ آپ کی اپنی عوام نے دے دیا ہے تو میں اس پہ آپ کو کیا کہوں کہ ایک کل کے نوجوان عمران خان صاحب کے صحفائی شاہد کو جتایا میسج آپ کو یہ ہے کہ خٹک صاحب ہم آپ کے ساتھ تک تک تھے جب تک آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے میں اور کچھ نہیں کہوں گا میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ باقی کل سپریم کورٹ میں ریزرف سیٹ کا جو کیس ہے وہ سنا گیا مانورٹیز کا پوری قوم اس کی طرف نظرے کی ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو بھی امید ہے آج ملاقات بھی ہوئی ان کے ساتھ اور اس میں ریزرف سیٹ اور ان چیزوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہم سب کو امید ہے کہ سپریم کورٹس ہمیں انصاف ملے گا عمران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ جمہوریت میں ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک جماعت کا حق کسی اور کو آپ دے دیں پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے تحت یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری خواتین کا اور مانورٹیز کا جو رائٹ ہے وہ تحریک انصاف کو دیا جائے اور یہ سب چیزیں محترم چیز جسٹس صاحب کے سامنے اور جو تیرہ محترم جج بشمول جناب چیز جسٹس صاحب کل اتنے بڑے بینچ میں فل کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے سامنے یہ چیز نیا تھی کہ وہ کون سے عوامل تھے جس نے تحریک انصاف کو مجبور کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی ایک جماعت میں وہ پارلمنٹری پارٹی میں جائیں کیوں وہ گئے کیونکہ الیکشن سے نومینیشن پیپرز جمع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہم سے ہمارا نشان جو ہے وہ چین لیا گیا ملک کے سب سے بڑی جماعت کو مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں سلام ہے پاکستانی قوم کو جس طرح انہوں نے نشان ڈونڈون کے عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کو کامیاب کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پارٹی توڑ دی گئی لیڈر کو گولیاں مار دی گئی لیڈر گریفتار کر دیا گیا نشان چھین لیا گیا لوگوں کو اغوا کیا گیا خواتین کے سر سے دھپٹے چھینے گئے سب کچھ کیا گیا اس کے باوجود مرکز میں ایک سو اٹھٹر سیٹے یہ لفظ یاد رکھیے گا یہ آپ کو انشاءاللہ اس کی گونچ چنائی دے گی ون سیون ایٹ ایک سو اٹھٹر سیٹے ہم جیتے اور سترہ سیٹے میاں صاحب کی جماعت جس میں جو لوگ ہارے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف حیثن اقبال صاحب خواجہ عاصف صاحب you name it and you have it پنجاب کی وزیراعلا محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ سب اپنی سیٹے ہار گئے تو آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا کہ جمہور کے فیصلے کے برخلاف اپنے من پسند لوگوں کو آپ نے بٹھایا جب سترہ سیٹوں والوں کو آپ حکومت دیں گے پھر ملک نہیں چلے گا اس لیے منڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے اسیران کو ریلیز کیا جائے ہمیں ہمارے خواتین کا جو سیٹے ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں اور اس ملک کو چلنے دو اس ملک کو آگے بڑھنے دو اس ملک کو آگے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو اپنا ایک بہترین مستقبل تلاش کرنے دو اس وقت پوری قوم میں مایوسی ہے مہنگائی کا بم گر چکا ہے ابھی نئے آپ کے بل نہیں آئے اس میں ایک بار پھر عوام پہ ایک اور بم گرے گا خدا نخواستہ جو کہ آنے والا ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھ لیں پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں گیس کی پرائسز دیکھ لیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ملا عمران خان کے خلاف فیلڈ ملا نہ سر محل ملا نہ سویز بینک کے اکاؤنٹس ملے نہ آپ کو ان کے خلاف کسی قسم کی کرپشن ظلم ملا آپ کو ملا تو لے دے کے آپ کو عدد کیس ملا پندرہ سو سال کی ساڑھے چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ میں زنا پہ سزا سنی تھی لیکن نکاح پہ سزا یہ ظالم حکومت پہلی دفعہ دینے جاری ہے جو انشاءاللہ نہیں ہوگا ہمیں یقین ہے انشاءاللہ عدد کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب بائزت بری ہوں گے لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ معنی کا صاحب آپ نے کل بڑی زیادتی کی آپ کوئی عزتدار شخص اپنا مقابلہ عدالت میں تو لڑتا ہے لیکن اپنی عزت کو اس طرح سر بازار نیلام نہیں کرتا آپ نے سبق سیکھنا ہو کل جو آپ نے اپنی لمبی پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف اور ایک باپردہ خاتون بشرا بی بی کے خلاف جو کبھی آپ کی عزت تھی اور اگر سمجھیں تو آج بھی آپ کی عزت ہے آپ عمران خان صاحب سے سیکھئے کہ عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہی ہے لیکن جب بھی ان کا رشتہ ازدواج ٹھوٹا ہے نزدیکی ساتھی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ میڈیا سامنے موجود ہے عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنی سابقہ اہلیا چاہے وہ جمامہ بی بی ہوں یار اہام بی بی ہوں کبھی ایک بات میڈیا میں نہیں کی مانے کا صاحب سیکھنا ہے تو عمران خان صاحب سے سیکھئے آپ چاہے جتنی حرزہ سرائی کریں ہمارا رب گواہ ہے انشاءاللہ اس مرد مومن کو اللہ تعالی جو ہے وہ عزت دے گا سخرو کرے گا جلد عمران خان صاحب لوگ کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں ریلیوز ہوں گے میں اس لیے کہتا ہوں میرا دل کہتا ہے عمران خان ریلیوز ہوگا کیونکہ عمران خان اڈیالا میں پابند سلاسل ہونے کے لیے نہیں عمران خان صاحب اس ملک اور اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے اس کی جگہ اڈیالا کی چکی نہیں اڈیالا کا ڈیچ سل نہیں عمران خان کی رائٹ فل پلیس وزیراعظم ہاؤس ہے اور انشاءاللہ یہ قوم اپنے کندوں پر بٹھا کے عمران خان صاحب کو وزیراعظم ہاؤس ایک لجٹمیٹ طریقے سے لے کے جائے گی آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں بسد اعترام چیمز جسٹر صاحب اور اپنی سپریم کورٹ سے مخاطب ہوں بسد اعترام پوری قوم آف کی طرف دیکھ رہی ہے پچیس کروڑ عوام کی سب سے بڑی جماعت کا حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے ہم توقع رکھتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور ہماری خواتین ریزرو سیٹس کی جو ہیں ہماری بہن تو خیر بہن سے آزاد جیتی ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لیکن جو ہماری ریزرو سیٹس کی خواتین ہیں جو ہماری مانورٹیز ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ جتنا ظلم ہو گیا اس پہ بس اب ہمیں ہمارا حق دیا جائے پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے بہت شکریہ جو آپریشن ہے اس آپریشن کے آپ مخالفت کرے ہیں جبکہ تیرہ سالوں سے آپ دہشت گردوں کی سولدکاری میں مدعویس ہے یہ بھی بس پارٹی نہیں آپ لوگوں پر اعزام لیں دونوں بڑے اچھی سوال ہیں ہم ٹٹ فو ٹیٹ نہیں کریں گے اگر کیس بنتا ہے تو کریں گے لیکن ہم آئین کا مزاق نہیں اڑائیں گے خیبر پختون خواہ سے انشاءاللہ میرا وزیرعالہ علی امین خان کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا یہ غیر قانونی کام پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کو ہی ان کو ہی مبارک ہوں بلکہ نامبارک ہوں لیکن انشاءاللہ اس طرح کے ہتکنڈوں سے امران خان صاحب اور ہمارے حوصلیں نہیں توڑے جا سکتے جہاں تک لائن آرڈر کی بات آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کی ہے میں بس ان کو اتنا یاد دلا دوں کہ میں نہیں وہ کون تھا جس نے کہا تھا ان دہشتگردوں کے وارے میں کہ دے آر آر بائز اور اگر بلاول صاحب کو پتا نہیں ہو تو میں بتا دوں کہ لندن سکول آف ایکنومکس میں سپیچ کرتے ہوئے پاکستان کی ایک سابقہ وزیراعظم نے باقیدہ مافی مانگی کہ yes we should not have claim that these are our boys تو اگر ان چیزوں کو بنیاد کسی نے رکھی ہے پاکستان میں تو امران خان صاحب تو اس وقت سیاست میں نہیں تھے جا کے چیک کریں زرداری صاحب اور اپنی کتابیں چیک کریں کہ آپ لوگ نے کیا کیا اور ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد تقریباً پندرہ سولہ مہینے بلاول صاحب زرداری صاحب آپ اس حکومت میں پارٹنر ان کرائم تھے you were partner in crimes تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں تو امران خان صاحب تو وزیراعظم ہاؤس سے جا چکا تھا ان دہشت گرنوں کو لانے والے کون تھے کچھے گٹا آج آپ کے خلاف ہی امران خان کے خلاف ہی بیان دینے آ گیا دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر خصوصیٹوں کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی جلد بنے گی جہاں تک خٹک صاحب کا تعلق ہے ان کو اونی کی زبان میں سمجھا دوں بتا دوں پرویز خٹک صاحب کو خوشحال خان خٹک بابا کا ایک شیر کہ زخوشحال تورا پلاس کفن پغار برا پاسم کہ خبر شن چی پختون بچا غلام شو پختون پشتون کبھی غلامی قبول نہیں کرتا خٹک صاحب ذرا چیک کریں کوئی مسئلہ تو نہیں